ہلو فرنس میں ہوں ڈاکٹر اچناب رول کنسلٹنٹ، اپسٹیٹوشن اور گائنیکالوجسٹ اور آج میں ڈسکس کروں گی ایک ٹاپک کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں بہت قویریز آتی ہیں وہ ہے ابورشن ابورشن کب ہو سکتا ہے کیا طریقے ہیں کس کو کروانا چاہیے کب نہیں ہو سکتا اگر پہلے تین مہینے یعنی کی فرس ٹریمیسٹر میں ابورشن کرانا ہو تو اس کے دو دھڑکے ہوتے ہیں ایک ہے ڈین سی اور ایک ہے میڈیکل ابورشن اگر کوئی وومن پریگننٹ ہوتی ہے تو ہم اس کا پہلے الپرسام کر کے کنفرم کرتے ہیں کہ کتنے ویگز کی پریگننسی ہے میڈیکل ابورشن سیون ٹو نائن ویگز تک ہو سکتا ہے اگر اس سے زیادہ ٹائم کی پریگننسی ہو تو میڈیکل ابورشن نہیں ہو سکتا میڈیکل ابورشن کے لیے ہم دوائی دیتے ہیں جو اس کی دو ڈوزز ہوتی ہیں اس کے بعد میں بلیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ بلیڈنگ دس دن سے دو ہفتے تک کنٹینی ہو سکتی ہے اس کے بیچ میں کبھی اگر زیادہ پرابلم ہوتی ہے زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو پھر ہم پیشنٹ کو اپنے پاس پھر سے بلاتے ہیں دیکھتے ہیں اور مینج کرتے ہیں اسی لیے میڈیکل ابورشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ کو ایکسس ہو میڈیکل فسیلیٹی ایمجنسی میں وہ اگر کوئی پرابلم ہو تو ہمارے پاس آ سکے اگر ایسا نہ کر سکے پیشنٹ اگر نہ آ سکے پھر ہم انہیں میڈیکل ابورشن نہیں آفر کرتے اور ہم سیدھا انہیں ان کے لیے دین سی ہی آفر کرتے ہیں نو ہفتے سے زیادہ کی اگر پریننسی ہو تب بھی ہم کے لیے ہمیں فالو اپ کرنا ہوتا ہے اور ہم دو ہفتے کے بعد میڈیکل ابورشن کرنے کے دو ہفتے کے بعد ہم انہیں بلاتے ہیں انہیں پر ساونٹ کرتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ ابورشن کپلیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ابورشن کے بعد پیریٹس کب آتے ہیں یوچولی ابورشن چاہے میڈیکل ہو چاہے ڈینسی اس کے ایک مہینے کے بعد میں نورمل سائکل شروع ہو جاتا ہے لیکن کبھی ہرمونل ایمبالنس کی وجہ سے تھوڑے سے ڈیلے ہو سکتے ہیں دو ہفتے تک ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ انفرمیشن میں نے آپ کو دی تھی ابورشن کے بارے میں اگر آپ کو کوئی اور کوئی ڈاؤٹ ہے آپ مجھے مل سکتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر اچنا عبرول کنسالٹنٹ آبس نٹریشن اور کانکالکالوجس اگر آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو شیئر ضرور کریں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائیں اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں